موسیقی نحمد و نسلی علی رسول القریب بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشا علی صدری و یسر لی امری واللکتتم من لسانی یفقہو قولی صدق اللہ العظیم موزخاتی نظرات میرے ہاتھ میں اس وقت دوائس آف امریکہ کی ایک خبر ہے جو کہ ان کی تیس مارچ کی اس اشات جو کہ وہ ویب سائٹ پر ہوتی ہے اس پر شائع ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان سے پہلا جہاز تجارتی جہاز کچھ ڈرائی فروٹس اور کچھ کجوریں کچھ اور چیزیں لے کے اسرائیل پہنچا ہے اس کو انہوں نے خاص طور پر امریکن جیوش کانگرس جو ہے جو ان کی مشہور تنظیم ہے اس کے حوالے سے نشر کیا ہے اور ساتھ ہی اس شخص نے جو کہ پاکستان کا شہری ہے اور یہودی ہے اس کی ایک ٹوٹر کو بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے شخص اس کی تجارت سے ہے وہاں پر اس نے کی ہے یہ بہت خوفناک اور انکھا لمحہ تھا میرے لئے میرا نہیں بلکہ بائیس کروڑ عوام میں سے جس کے پاس بھی کوئی پی پاسپورٹ رکھنا والا شخص موجود ہے اور پاسپورٹ ہے خواہ وہ نیلا ہے خواہ وہ سبس ہے اور خواہ وہ سرخ ہے اس کے اوپر ایک لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک میں جانے کے لئے جائز ہے اس پاسپورٹ پر جایا جا سکتا ہے سوائے اسرائیل کے اسرائیل جس سکت بنا تھا یعنی اس سکت بننے کی صورتحال میں تھا تو قائدہ بلکہ بن چکا تھا چودہ مئی نائنٹین فورٹی ایٹ تو قائد آزم رحمت اللہ علیہ زندہ تھے اس سے پہلے بھی انہوں نے جو خاص طور پر مفتی آزم فلسطین کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں ان کے ساتھ جو خط لکھے ہیں اس کے بارے میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہودی وہاں کس خصوصی چال کے ساتھ آباد ہو رہے ہیں اور کیسے انہوں نے اس علاقے کا گھیرہ ڈال دیا ہوا ہے تو اس وقت جب وہ جوزہ مئی انیس سوٹسٹاریس کو ہوا تھا تو انہوں نے کہا اس ہے باسٹرڈ چائل آف تر یورپ یہ یورپ کا ناجائز بچہ ہے یورپ کا ناجائز بچہ اس لیے کہ یورپ کے جو ان کا بڑا لیڈر ہزال تھا جو کہ ویانہ میں پیدا ہوا تھا ان کے طاعتیں کٹھے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے یورپ والوں کے ساتھ خاص طور پر برطانیہ کے ساتھ بائدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں فنانسل سپورٹ دیں گے پیسے دیں گے امریکہ سے تمہاری مدد کروائیں گے پہلی جنگ عظیم کے بعد لیکن تم ہمیں وہاں پر اسرائیل کا جو علاقہ ہے اس کا اردگرد کا علاقہ جو ہے کم از کم یورپ شلم نہیں کیونکہ یورپ شلم میں خاص طور پر مسائل بن جائیں گے تو ہمارے فوری جانے پہ وہاں ہمیں آباد کرواؤ گے جب تم جنگ چیز چاو گے اس بات کو بالفورڈ ڈیکلیشن کہتے ہیں جس پہ بہت دفعہ ہم نے گفتگو کی ہوئی ہے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اسرائیل کے وہاں پر بسنے کے بعد پہلی جنگ ہوئی تھی انیس سو اٹھالیس کے اندر اور انیس سو اٹھالیس کی جنگ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پوری عرب دنیا جا ہے اس میں شریک ہوئی تھی لیکن عرب دنیا کو اس طرح کی شکست نہیں ہوئی تھی جس طرح کی شکست ان کو انیس سو سٹاسٹھ میں ہوئی اس طرحان یورپ شلم اور یہ پورا علاقہ جو تھا یہ یویس پینک کا علاقہ یہ یوں تو برطانیہ کے پاس تھا لیکن اس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ اردن کے شاہ کو دے دیا جائے گا تو اردن کے شاہ نے اس پر خود بخود قبضہ کر لیا تھا کہ یہ میرے ساتھ وعدہ تھا اس لیے اب یہ میری سلطنت کا حصہ ہے اس کے تقریباً نو سال کے اندر اندر دوبارہ جنگ ہوئی جب انیس سو ستاسٹھ میں جنگ ہوئی تو اس جنگ کے بعد صورتحال یہ ہوئی سترہ سال کے بعد تقریب تو اس جنگ کے صورتحال یہ ہوئی پوری عرب دنیا جو اس وقت ایک نیشنلزم کے خمار میں تھی فلسطینیوں کی جو تحریک تھی وہ تحریک خالصتاً نیشنلزم کی تحریک کوم پرس تحریک تھی انہوں نے باقاعدہ اللہ تمہارک و تعالی کا جنازہ نکالا تھا اور ناصر جو تھا اس وقت وہاں پر ایک خالصتاً کوم پرس روس کے پروردہ کاملزم کا نمائندہ بنا ہوا تھا اس نے جنگ کے اعلان کرتے ہوئے جنگ کا آقاد میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے فیرون کے بیٹوں تمہارا اب موسیٰ کے بیٹوں کے ساتھ مقابلہ ہے ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں موسیٰ تو بہت عزیز تھا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مشیعت کا فیصلہ تھا جو مسلمانوں کو شکست اور ذلت سے دوچار کرنے کا تھا اور یہودیوں کو فتح نصیب ہوئے اس وقت انہوں نے فرانس میں جا کے جشن منایا تھا اور اسے جشن منانے کے بعد جیوش کرانیکل میں اس کی رپورٹ شائع ہوئی تھی اور جیوش کرانیکل کی رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا ہمیں کسی اور ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ سارے ملک جو ہیں اب اس وقت نیشنلزم کے خمار میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے ہم عرب نیشنلزم ہوں کوئی کہتا ہے میں سیریان ہوں کوئی کہتا ہے میں فرائن مصر کی اولاد ہوں کوئی کہتا ہے میں نماردہ کے اولاد ہوں نمرودوں کے اولاد ہوں عراق میں بخت ہوں بابر اور نینوہ کے سرزمین کا بات نہیں ہوں ہمیں صرف ایک ملک سے خطرہ ہے اور وہ ہے پاکستان اور اس نے ایک لفظ پہ کہا تھا بیکوز ایٹ ایز آر ایڈیلوجیکل ایکول یہ ہمارا نظریاتی مخالف ہے ہم یہودیت کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک تخلیق کیا ہے اور وہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کے نام پر تخلیق ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب کبھی بھی اس بات کی گفتگو بھی کرنے کی کوشش کی جائی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو اس وقت پاکستان کے مسلمانوں کے اندر شدید گم و غصے کی لہر دوڑ گئی کچھ عرصے سے تقریب پندرہ بیس سال سے ایک عرصہ خاص طور پر مشرف کی آنے کے بعد یہ ایک تصور مجھ جیسے اخبار نویسوں کے ذریعے اور رائٹرز کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم یہودیوں سے اگر تعلقات استوار کر پی لیں تو ہمارا کیا نقصان ہے اور اگر ہم ان سے تعلقات نہیں رکھتے تو ہمارا کیا فائدہ ہے یہ ایسی بحث تھی جس بحث کے اندر آمات بکول جایا گیا جیسے اسرائیل جو ہے اسے تعلقات رکھنے کے بعد ہم شاید دنیا کا سب سے بڑا کاروار اور ان کے ساتھ شروع کر دیں گے اور یہودی جو ہیں ہمارے جو ہیں ہمارے لئے دنیا کے اندر شاندار قسم کی جسے کہتے ہیں لاؤ لشکر جو ہیں لے کے آئیں گے اور ہمیں نواز دیں گے یہ تصور خاص طور پر اسی لئے بنائے گیا تھا کہ یہودی چونکہ امریکہ کی پوری سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہم چونکہ امریکن غلام ہیں اور گزشتہ پجاتر سال سے چلے آ رہے ہیں تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم جیسے امریکہ کی غلامی کرتے ہیں تو غلاموں کے آقا کی غلامی کریں لیکن پاکستان کے اندر ہر طبقے نے اس کی مخالفت کی اس دوران دنیا بدلی نہیں اس دوران ہوا یہ کہ تقیباً ان سارے کے سارے ستر پچھتر سالوں کے اندر چودہ مائی نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کے اسرائیل کا ظلم اور بربریت جو ہے وہ چاری رہا سیونٹی تری کی جنگ ہوئی کسی اتک سینا کا سہرا جو ہے واپس مل گیا لیکن شام کی گولان کی ہائٹس ویسے ہی نہیں سابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں کے پر ایرل شرون کی بمباری رہی اور تین ساڑھے تین ہزار عورتیں اور بچے جو تھے وہ زبا کرتے گئے بموں کے ان کے جیسپوں کے پرکشے اڑا دیئے گئے روز فلسطینی جو تھے وہ گولیوں کی بوچھار کے اندر آگے بڑھتے رہے اور لاشیں ان کی گرتی رہی ہیں ساتھ ساتھ وہ کہہ دو بند کی صحبتیں بھی برداشت کرتے ہیں دنیا کا شاید یہ گوئے مسلمان ملک ایسا ہو کہ جہاں فلسطینی ہجرت کر کے نہیں رہتے یہاں نہیں یہاں تک نہیں بلکہ باہر یورپ کے اور امریکہ کے ممالک میں بھی باہر رہتے ہیں میں زابرہ اور شتیلہ کیمپ میں گیاں ہوں اور میں نے دیکھا ہے وہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جو ستر ستر سال کے بوڑے ہیں جب وہ شاید وہاں سے نکالے گئے ہوں گے تو پانچ چا چار سال کے ہوں گے اور اپنی موت ان کے قریب آ چکی ہے لیکن آئندہ زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کبھی اپنے آزاز بطن میں واپس جائیں گے یہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایک ناصور تھا کہ جس ناصور کو ماننا جو تھا وہ اسلام تو بہت بات کی بات ہے انسانیت کے حوالے سے بھی درست نہیں تھا پوری دنیا جو تھی جنوبی ساؤتھ افریقہ جو تھی جنوبی افریقہ جو تھا اس کو نہیں مانتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ وہاں پر ایک نسل پرست حکومت ہے خود میں جب نوجوان تھا تو اس سمانے میں جو پاسپورٹ ملتا تھا اس کے اوپر دو ملک لکھے ہوتے تھے اسرائیل اور جنوبی افریقہ جہاں ہمارا پاسپورٹ نہیں جا سکتا ہم وہاں اس پاسپورٹ پر سفر نہیں کر سکتے اور دنیا پوری نے ان کا بائیکارٹ کیا تھا یہاں کے ان کی بہترین کرکٹ ٹیم کبھی بائیکارٹ کیا تھا لیکن اس بنیاد پر اسرائیل کا کبھی بائیکارٹ نہیں ہوا آج جو صورتحال بنی ہے یہ صورتحال جو ہے اس کے پیچھے گزشتہ تقریباً پندہ ایک سال کی ایک جدوجہد ہے کہ جس جدوجہد کے اندر عمران خان فٹ نہیں ہوتا تھا اور اس کو مکھن میں سے بال کی طرح نکالا گیا امریکہ میں ایک ابراہم اکوارٹ ہوا تھا اور اس وائس اف امریکہ کی خبر میں بقیادہ اس ابراہم اکوارٹ کا دکھر بھی ہے ابراہم اکوارٹ مطلب یہ تھا کہ تین جو مذاہب ہیں جن میں عیسائیت یہودیت اور اسلام ہیں ایک حضرت عبراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے ساتھ اکٹے ہو جائیں لیکن بنیادی طور پر مصطح ان کا یہ نہیں تھا کہ یہ اکٹے ہو جائیں بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کی اس کو ہجمنی کو قائم کیا جائیں اس بات کو پھیلانے کے لیے امریکہ کے جو عیسائی جو شدت پسند ہیں ایوینجلس جن کو کہتے ہیں انہوں نے خاص طور پر کام کیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جس وقت انتقال کر گئے اپنی سلیپ پہ چڑھنے کے بعد تو وہ ان کی ریزرکشن جو ہوئی تھی وہ جو وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں قیامت سے پہلے لوٹوں گا اور جب حیکل سلیمانی بن جائے گا تو میں اس کو آکے گرا دوں گا تو وہ جو عیسائی جو امریکن عیسائی ہیں ایوینجلس جن کو کہتے ہیں جلدی جلدی یہودیوں کو اقتدار لے کے دو وہاں کے حیکل سلیمانی بنائیں تاکہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں واپس تشریف لے کے ہیں یہودیوں کا بھی خواب یہی ہے کہ وہ جو حیکل سلیمانی ہے جو یرشنم کے اندر بننا ہے جس کے اوپر اس وقت مسجد اکسار قبط و سگرہ ہے وہاں جب بنائیں گے تو وہاں جب حضرت دعود علیہ السلام کا وہ تخت جو تخت اس وقت برطانیہ میں ہے جس پر بیٹھ کر برطانوی جو ہے بادشاہ جو ہے وہ حلف لیتا ہے وہ تخت وہاں لائے جائے گا اور اس تخت پر حضرت دعود علیہ السلام عالمی حکومت کو قائم کریں گے اس سارے معاملے کے اندر اس کو ابراہیم مکوٹ کے تحت اس پورے خطے کے پر حیجمنی قائم کرنا چاہتے تھے اس کے لیے ایران اور باقی لوگوں کے وجہ سے انہوں نے عرب ممالک میں خوف پیدا دیا اور وہ خوف ایسا تھا کہ جس خوف کے تحت پہلے تو یوئی پھر بہرین اور پھر اس کے بعد سودان اور پھر اس کے بعد باقی ممالک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل کے ساتھ ان کی تجارت شروع ہو گئی آج بھی اس وقت دبائی ائرپورٹ پر اسرائیل کے تیارے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سواریاں آتی ہیں اور یہ لوگ بھی وہاں جاتے ہیں جو کہ دبائی نیشنل ہیں اسے طرح مصر نے بہت پہلے سے تسلیم کر لیا ہوئے جس کی پاداشت میں عوام نے انوار و سعداد کو ایک سٹیڈیم میں گولی مار کے مار دیا تھا اردن نے تسلیم کیا ہوئے اس معاملے کو اب یہ صورتحال ہے کہ سعودی عرب کرنا چاہتا تھا اور جب مشہور واقعہ ہے کہ چار بڑوں کی میٹنگ تھی جن میں عمران خان پہ موجود تھا جن میں تین بڑوں نے کہا کہ ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں لیکن چوتھے عمران اور یہ میٹنگ ریاض میں ہوئی تھی عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا اور یہ وہ دن تھے جب عمران خان کو یہاں سے نکالنے کے لیے عالمی صدا پر مکمل طور پر فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اس پر ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ اس کے عوام جو ہیں ایک دم مشتعل ہو جائیں گے اور وہ کسی طور پر بھی یہ نہیں مانیں گے لیکن اگر پاکستان پہلے اسرائیل کو مان لے ہم کہیں گے دیکھو اتنی بڑی نیوکلی پاور جو ہے اس نے مان لیا ہے ہم تو مسکین قریب لوگ ہیں ہم تو امریکہ سے مدرس مانگتے ہیں تب ہماری سیکورٹی ہے تو ہم جو ہیں وہ کہہ دیں گے کہ ہم بھی مان لیتے ہیں اس کی ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مذہبی پیشواں ہیں وہ پاکستان کی مدرسوں سے پڑھ کے گئے ہوتے ہیں اور ان کی ایک بہت پڑی سینگ ہے اور پاکستان کے جو مدرسے ہیں ان کا ایک انفرنس ہے پورے علاقے کے اندر اگرچہ کہ سعودی عرب کے اپنے مدرسے بھی بہت زیادہ مدینہ یونیورسٹی اور ملکورا وغیرہ بن گئے ہیں اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہیں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے تو اب صورتحال یہ بنی ہے کہ اچانک جو خبر آئی ہے یہ خبر کیوں آئی ہے اور کیوں پھیلائی گئی ہے یہ خبر اس لیے آئی ہے کہ اس پورے کے پورے ابراہیم اکوٹ سے سعودی عرب دوسرا ملک ایران اور تیسرا ملک شان انہوں نے چین کے ساتھ مہادہ کر لیا ہے اور چین کے ساتھ ان کے مہادے کے بعد صورتحال یہ ہوئی ہے کہ چین نے انہیں کہا ہے کہ ایران اپنے صفیر مہاں بیجے گا اور سعودی عرب صفیر یہاں بیجے گا تو سعودی عرب کو خوف کی فضاء سے آزاد کر دیا گیا ہے دوسرا معاملہ یہ ہوا ہے کہ شام جہاں پر سعودی عرب کی بہت پر کشم کشتی اور اس میں جبات و نصرہ سے لے کے جیشو لدل وغیر آپ اس میں لڑ رہے تھے اور اس طرح سے ایرانیوں کی زینبیون اور فاطمیون لڑ رہے تھے اس کے ہاں بھی صورتحال صفائی ہوئی ہے اور سعودی عرب اپنے فورسز اپنا سبارت خانہ وہاں قائم کرے یہ ایسی کیفیت کے اندر پاکستان سے ایک جہاز کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ کیا جائے کہ کیا پاکستانی عوام یہ موجودہ حکومت کو جو عمران خان کو ریپلیس کر کے لائی گئی ہے اسرائیل کے حوالے سے دوستی پر قائل اور کھونے پر راضی ہوں گے گیا نہیں اور اگر عوام میں غم و غصہ نہ آیا تو پھر ہم شاید کوئی ایکشن بھی لے سکیں اور پھر شاید عمران خان کو نیستو نابوت کر کے اسی گورنمنٹ کو دوبارہ اسٹیبلش نہ کر سکیں یہ ہے بنیادی مقصد پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہئے کہ ایک بات یاد رکھیں یہودی اپنا گھر چھوڑ کے اپنا علاقہ چھوڑ کے اپنی کئی کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی امارتیں چھوڑ کے سرمایہ چھوڑ کے ایک مرلے کے فلیٹ میں ایک بیڈروم کے فلیٹ میں آکے یہ رشلیم کی اس پٹی میں رہ رہے ہیں یہ طلبی برحیفہ کے سرزمین میں رہ رہے ہیں وہاں کوئی سنتی ترقی نہیں ہے وہاں کوئی بہت بڑی کوئی ایسی شاندار قسم کی سرزمین نہیں ہے کہ جہاں چیر کے جنگلات ہوں اور جہاں سیبوں کے پاخات ہوں اور جہاں خوبصورت ندیوں بیتی ہوں وہ ایک مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے یرشلیم میں مسائع کی حکومت قائم کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں مسلمانوں سے لڑنا ہوگا یہ لڑائی ہمارے ساتھ ہے اور یہ لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے کیونکہ انہیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ان کے ڈیویڈ بن گوریان نے کہا تھا پاکستان اس آر آئیڈیلوجیکل ایکول انہیں اس نظریاتی آئیڈیلوجیکل ایکول سے جنگ کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے کہ لا تخضو جہود اور نصارہ اور علیاء تم دوست مت پر آؤ جہود اور نصارہ کو یہ تمہارے دوست نہیں ہوتے یہ آپس میں دوست بن سکتے ہیں وآخرت آمانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی